السلام علیکم بیسٹ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کے محزز ناظرین کو میری طرف سے خوش عام دید خوش لوگ نیند کے لیے خواب آور ادویات کا سہارہ لینے لگتے ہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ہم جسمانی طور پر مزید پچیدگیوں کا شکار ہونے لگتے ہیں لیکن مہرینے صحت کا کہنا ہے کہ ایسی مشکل کے لیے کیلوں اور کیلوں والی چاہے کا استعمال کریں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں اور اس کے استعمال سے آپ کو پور سکون نیند بھی آنے لگے گی کیونکہ کلہ کھانے کے بہت ہی فوائد ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کیلے کے فائد کے بارے میں بتائیں گے جن سے شاید آپ واقف ہی نہیں اگر آپ کو نیند نہیں آتی مردانہ کمزوری کا شکار ہیں اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر پاتے آپ کا مادہ تولید پتلا ہے آپ کی ٹائمنگ بلکل نہیں ہے اور آپ مردانہ طاقت اور ٹائمنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس لیے ویڈیو کو سکیپ بلکل نہیں کرنا اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی بزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بیسٹ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کو سبکرائب نہیں کیا تو جلتی سے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے تو ناظرین کیلوں میں پوٹاشیم اور میگنیشیم کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے اور ان دونوں دھاتوں کی وجہ سے ہمیں پور سکون نیند آنے لگتی ہے ان کی وجہ سے ہمارے پٹھے بھی مضبوط ہو جاتے ہیں اور ان میں اکڑاؤ اور کھچاؤ بھی نہیں ہوتا اگر انسان مستقل طور پر بے خوابی کا شکار ہو جائے تو باوجود کوشش کے رات کو سو نہیں پاتا اور بہت تکلیف رہنے لگتی ہے بے خوابی کی وجہ سے بیماری جنم لینے لگتی ہیں اور ضیع بیس اور جسمانی کمزوری کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ مردانہ کمزوری کا شکار ہیں اور اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر پاتے یا ہم بستری کے وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ اپنی مردانہ طاقت اور ٹائمنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں اور منی کو گھڑھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ شام کو سونے سے پہلے چھے کے لے کھا کر نیم گرم دودھ میں شہد ملا کر پی لیں اس کے دس پندرہ دن کے استعمال سے آپ کے تمام مسائل حالہ ہو جائیں گے آپ کی مردانہ کمزوری بلکل ختم ہو جائے گی آپ کی مردانہ طاقت اور ٹائمنگ بے پناہ حد تک اضافہ ہوگا اور آپ کی مادہ تولیر شہد کی طرح گاڑی ہوگی اگر آپ رات کو پر سکون نہیں نہ آنے کی وجہ سے کافی پرشان ہیں اور بے خوابی کا شکار ہیں تو اس کے لیے ایک کیلہ ایک گلاس پانی دو گرام دارچینی کیلے کو کٹ کر پانی میں ڈالیں اور دس منتق پانی کو اُبالیں جب تیار ہو جائے تو مشروب کو چھان لیں اب اس پر دارچینی چھڑک دیں اور رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے کیلے والی چائے نوش فرمائیں اس مشروب کو روزانہ استعمال کرنے سے آپ کو رات کو پر سکون نہیں دائے گی اس کے علاوہ کیلے کے چھلکوں میں بہت سے فواہی چھپے ہوئے ہیں کیلے کے چھلکے میں پوٹاشیم کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے جو دانتوں کے پیلے پن کو دور کرتی ہے کیلے کے چھلکوں کو گندے دانتوں پر رگڑا جائے تو فرق واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے اس سے خارش کا علاج بھی ممکن ہے کیلے کے چھلکے سے خارش کی بیماری کا علاج ممکن ہے متاثرہ شخص اگر اپنی خوشک جلد پر کیلے کے چھلکے کو رگڑتا ہے تو اس سے جلد آئیلی نارمل ہو جاتی ہے چھلکے پر شہد لگا کر خارش زدہ جلد پر اس طرح رگڑیں تو جسم کی خارش کم ہو جاتی ہے اور اس عمل سے بیماری ختم ہو جاتی ہے یہ مسوں اور دانوں کے خلاف بھی موسیر کام کرتا ہے ہاتھوں پیروں یا جسم کے کسی بھی حصے پر مسے دانیں اندرونی وائرس پیدا ہونے کی وجہ سے نمدار ہوتے ہیں جن کا طویل علاج کیا جاتا ہے تاہم کیلے کے چھلکے میں ایسا پروٹین موجود ہے جو اس وائرس کو ختم کرنے میں بہت مدد دیتا ہے جبکہ کیلے کیل محاصے اور چہرے کی چھائیوں سے پریشان نوجوانوں کے لیے بھی بہت بہترین چیز ہے کیلے کے چھلکے کو آہستہ آہستہ مو پر لگا کر رگڑیں اور ان چھائیوں اور جھوریوں کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ کیا جا سکتا ہے تو ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ